سا ورپے سا ورپے سا ورپے سا ورپے کولا کرتا ہے خرجہ نکل لاتا ہے وہ کام نہیں ہے جو ہوتا ہے نماز شریف کوئی قومت میں کتنی مہنگائی ہے اور کتنے کتنی چیزیں آپ کو سستی ملیتے ہیں؟ بہت بہت مہنگائی غریب ایک ہو اس کے بات نہیں ہے آوازیں بڑی اچھے لگا رہے ہیں سا ورپے میں کیا بیچھ رہے ہیں؟ اے سویٹر بیچھ رہے ہیں لیڈی سویٹر ہے ناما عوام گھبراتی ہے بات کرنے سے کہ ہم بات کریں گے تو نہ جانے حکومت ہمارے ساتھ کیا کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو نیوز ٹیٹوہ کے ساتھ میں ہوں اکرالیاک جی آج ہم پھر سے موجود ہیں اسلامباد کی مشہور مارکیٹ میں نئے اصال نئی امیدیں نئی خبریں کیا ہیں حالات حاضرہ کے واقعات ہم کریں گے عوام سے بات اور جانیں گے کہ اس حکومت نے جو توفے دیئے ہیں نئے سال کی آمد کی خوشی میں کیا انہوں نے آسانی سے قبول کر لیے یا پھر وہ حکومت کی مخالفت کریں گے ہم عوام سے بات کریں گے اور جانیں گے عوام کا حال اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا علی رضا علی رضا اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ چپس کے ریڈی لگائی ہوئی ہے جی والد صاحب کیا کرتے ہیں والد صاحب کچھ نہیں کرتے گھر میں کتنے بہن بھائی ہیں بہن بھائی ہیں چار بہن بھائی ہیں کب سے کام کر رہے ہیں یہ دس بارہ سالوں میں دس بارہ سالوں میں کتنے سال کی عمر تھی تین چار سالوں میں وہ چارچو لگاتے تھے ابھی میں آئی ہوں مجھے بس دو سال ہوئے کونسی کلاس سکول چھوڑا پہلی میں چھوڑ دیا تھا پہلی میں چھوڑ دیا تھا والد صاحب کیا کرتے ہیں جی دل نہیں کرتا سکول جانے کو چھوٹے بہن بھائی پڑھتے ہیں جی چھوٹا بھائی ہیں وہ مدہ سے پڑھتے ہیں بہنے پہلے ابھی چھوٹی ہے کتنے سال پہ وہ ہے پانچھے سال پہ والدہ گھر پہ ہوتی ہے یا کہیں کام کرتے ہیں گھر پہ ہوتی ہو کوئی کام نہیں کرتے ہیں نہیں صرف تم ہی کماتے ہو جس سے گھر پہ چچو چچو تو ساتھ ہیں کتنا کمال روز کا کوئی پتے نہیں تمہیں بھی تو چچو پیسے دیتے ہوں گے کتنے پیسے دیتے ہیں پس خرشے پن دے دیتے ہیں کتنا پس سو ڈیسر پہ دے دیتے ہیں روز ریڈی لگاتے ہیں یہ ہفتے میں جہاں روز لگاتے ہیں یہی پہ نہیں یہ تین دی لگاتے باکہ ایک سائز دفتے لگاتے ہیں یہاں بکری زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ زیادہ تو دے کم ہوتے ہو دے کیونکہ دو تین بیچٹی ہو جاتی ہے یہاں بھی جو ایک پلیٹ ہے کتنے کی دیتے ہو چپس کی جب لوگ آپ سے چپس لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بہت مزے کی ہے ہم کہتے ہیں لے جو مزے کی چپس ہے نہ مزے تو خیر ہے جب گاہکوں کو اپنی طرف کھینچتے ہو تو کوئی آواز لگاتے ہو کہ جی کسی بیماری کا شکار ہے جس کے وجہ سے وہ گھر میں ہوتے ہیں اور مدر بھی گھر میں بچوں کے دیکھوال کرتی ہیں تو روزانہ سو ڈیڑھ سو روپے کمانے والا بچہ کس طرح سے چار اور دو والدین کو پالتا ہوگا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک علمیہ ہے ایک سوال ہے کہ ہمارے ملک کے بچے جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے وہ اس طرح ریڈیاں لگاتے ہیں اور اپنی خاندان کی کفالت کرتے ہیں حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں آئے دن مہنگائی کا توفان ہمارے لیے ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے اس پہ سوچنا آپ لوگ کی ذمہ داری ہے اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا امیر علی امیر علی امیر علی دوہزر تئیس کا آغاز ہو چکا ہے کس طرح سے پہلے دو دن آپ کا کاروبار صحیح بکری ہو رہی ہے جی اللہ کا شکر ہے دن میں کتنے پیسے کمال لیتے ہیں قریبا تین جہاہاں کمال لیتے ہیں اس میں پانچ سات سو زار پر بچے تھا جو بچے تھے وہ بتائیں اس بچے سے گزارہ ہوتا ہے گھر کا جی اللہ کا شکر ہے پانچ سات سو زار بچے تھے آپ بھی کھاتے ہیں گھر بھی بیٹھتے ہیں کوئی گلہ کو شکوہ نہیں کوئی گلہ شکوہ نہیں کام کر رہے ہیں گلہ شکوہ کس کے اوپر ہوگا اپنا کو دکھا رہے ہیں کو دکھا رہے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبدالوہید عبدالوہید صاحب آپ یہاں اسلامباد کی مشہور مارکٹ میں شاپنگ کرنے آئے ہیں کتنی مہنگائی ہے اور کتنی چیزیں آپ کو سستی بہت بہت مہنگائی غریب کیو اس کے بات نہیں بیچارہ لوگ جو ہے اس کی مہنگائی کی جو پیسے کی کمائی جو ہے اس مہنگائی بھی ہے جو برابر نہیں ہے بہت بہت مہنگائی ہے آپ تو میرے خیال میں مطلب ویل سیٹلڈ فیملی سے مجھے لگ رہے ہیں لیکن جو غریب ہے اس کا تو کوئی حال نہیں ہے اس غریب بیچارہ کو بھی بات نہیں کرنے ہم کی بھی توڑا سا جو کانا ملتے ہیں شام کو گزرنے کے لئے کچھ ہے وہ غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بیچارہ لوگ جو حکمات بھی جو کچھ کام کی بات کرتے وہ بھی پورا نہیں کرتے جو پولیٹیکل جو سیچویشن ہے وہ بھی برابر نہیں ہے اس وجہ سے جو مہنگائی وہ بہت مہنگ سے مجھوڑا حکومت سے کچھ کہیں گے مہنگائی پہ مہنگائی پہ جو کنٹرول کرے ریٹ میں ریٹ میں اس کو لے ریٹ میں بولتا ہے کہ ریٹ کو کنٹرول کرے جو غریب لوگ ہیں اس بیچارے کے لئے کام کرتے چل اس کی انہوں کی وزیفہ ہے اس کی نکروالی ہے بہت شکریہ عبدالوہی اسلام علیکم اسلام اسمان نامی اسمان آوازیں بڑی اچھے لگا رہے ہیں پہ میں کیا بیچھ رہے ہیں اے سویٹر بیچھ رہا ہے لیڈی سویٹر ہے کان سے آئیے مال باجہ وڑ سے آئے مال تو کراچی سے آتا ہے مال کراچی سے آتا ہے ایمپورٹن مال نہیں ہے سارا ایمپورٹن مال ہے وہی تو پوچھا ہے کان سے آئیے یہ لندن سے آرہا ہے سو روپے سو روپے سو روپے سو روپے دو ہزار تئیس نیا سال آیا ہے لوگوں کی رد عمل میں فرق پڑا ہے زیادہ خریدار آرہے کم آرہے زیادہ خریدار آرہے نیا سال کے ایک پہلی مارکٹ ہے بلکل موسم بھی اچھا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے شاہد شاہد جب نیا سال آیا ہے کس طرح کا عوام کردے عمل ہے اب یہاں بیمارکٹ میں ناڑے بیچ رہے ہیں مگاہی ہے کوئی کام دندہ آئی نہیں ہے مگاہی کی وجہ سے بہت اثر ہے جو یمران خان کر گیا ہے اس ملک کے ساتھ ساڑھے تین سال میں اس کی وجہ سے بہت اثر بڑھ گیا یہ ابھی پانچ دس سال لگے گی ملک سیدھا ہونے دو ہزار بائیس بھی جب آیا تھا تب عمران خان کی اکومت اب نون لکی اکومت ہے تو دوزار بائیس کا آغاز کیسا تھا اور دوزار تیس کا کیسا تھا اب بھی دوزار تیس دو دن ہوئے شروع ہوئے بائیس بھی ذرا ڈاؤن تھا یہ بھی ڈاؤن ہے بلکل سیرو میٹر پہ آگئے ہر دکا اندر بیلہ بیٹھا ہوا ہے گھر کے خرچے کیسے کروئے ہیں بس اللہ ذات کو انہوں کوئی دیاری میں کوئی فرشتہ بھیج دیتی ہے کوئی اللہ کرتا ہے خرچہ نکل آتا ہے وہ کام نہیں یہ جو ہوتے تھے نواز شریف کی اکومت میں وہ کام ختم ہو گئے ہوئے ہیں بہت شکریہ جہاں دیکھیں وہاں پر مہنگائی کیا ہے زور و شور عوام گھبراتی ہے بات کرنے سے کہ ہم بات کریں گے تو نہ جانے حکومت ہمارے ساتھ کیا کرے گی دوہزار تیس نیا سال نئی امیدیں نئی خبریں اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جو نیا سال ہے یہ ہم سب کے لئے رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اکرالیاقت قدی جی کا اجازت اللہ نگے بان موسیقی